جہہند دوستو یو ڈی سی آرے میں آپ کا سواقت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ میں ہونے والے تیسرے ٹی ٹوانٹی میچ کی دوستو جیسے کی آپ نے دیکھا یہ ہے پہلے دو جو ٹی ٹوانٹی ہوئے اس میں ہماری ٹیم نے کہہر مچا دیا دوستو جو ہم دو رسکی ٹیمز دیتے ہیں گرینڈ لکھ کے لیے وہ بھی دھماکے دار نکلتی ہے اور جو ہیڈ ٹو ہیڈ نکلتی ہے دوستو اپنی ٹیم آپ کو تین ٹیمیں ملتی ہیں دو آپ کو گرینڈ لکھ کے لیے ایک ٹیم آپ کو ہیڈ ٹو ہیڈ کے لیے جو میں آپ کو ہیڈ ٹو ہیڈ کی ٹیم دیتا ہوں وہ بھی دوستو دس میں سے نو بار اپنی ٹیم جیتی ہے یعنی کی پروفٹ ہی پروفٹ اور دوستو سب سے بڑی بات یہ سبھی ٹیمیں آپ کو فری آف کوسٹ ملتی ہے ان کے لیے آپ سے کوئی بھی چارج نہیں لیا جاتا ہوتا کیا ہے کچھ لوگ یو ڈی سی آرے کے نام سے فیک چینلز بنا لیتے ہیں اور وہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیم تب ہی دیں گے وہ غلط ہے دوستو یو ڈی سی آرے اپنے کسی بھی یوزر سے کسی بھی طریقے سے ایک بھی روپیہ نہیں لیتا دوستو ٹھیک ہے تو چلیے پھر اب شروع کرتے ہیں انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ میں ہونے والے اگلے میچ کی پریڈکشن سب سے پہلے دوستو روحی شرما کھیلیں گے جیسے کہ کوہلی نے پہلے میچ میں کہہ دیا تھا کہ روحی شرما کیول پہلے دو میچز کے لیے ریسٹ پہ یعنی کہ دیسرے میں وہ دکھیں کہ باہر کون جائے گا وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا تو چلیے سب سے پہلے ٹیم نیوزی شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے یہاں پہ نیچے دکھنے والے سبسکرائب والے بٹن کو نہیں دبایا تو جلدی سے یہ سبسکرائب والا بٹن دبائیے اور جیسے ہی یہ بیل آئیکن آپ کو دکھیں all پہ کلک کر دینا جس سے ہوگا کیا جیسے ہی میں اپنی اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا نوٹیفکیشن میں ہی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا اور آپ سب سے پہلے اپنی ٹیم سیٹ کر سکیں گے اور میری ویڈیو کا اند لے سکیں گے اگر آپ لوگ میرے ٹیلیگرام چینل کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کو پرائیم ٹیم ٹاوس کے بعد ملتی ہے دوستو تو آپ کو ٹیلیگرام اوپن کرنا ہے سرچ میں لکھنا ہے یو ڈی سی آر اے جیسے ہی آپ لوگ یو ڈی سی آر اے لکھیں گے ایک لاکھ دس ہزار سے اوپر جس کے سبسکرائبرز آپ چیک کر لیجے کتنے ہے تھوڑا بہتا اوپر نیچے ہوگا جب تک آپ دیکھیں گے تو اسے ہی کلک کرنے آئے اور یہ دیکھیں نیچے جیسے میں بول رہا تھا میرے نام کا کچھ فیک چینلز ہے انہیں جوائن مت کرنا یہ فیک ہے دوستو یہ یو ڈی سی آر اے نہیں ہے میں کبھل یہ والا میرا چینل ہے کلک کیجئے جہاں پہ آپ کو بھی میوٹ دکھ رہا ہے یہاں پہ آپ کو جوائن دکھے گا آپ جوائن کر لینا اور یہی والی ویڈیو ہے جس پہ لگ بہت پچیس لاکھ پیو آ چکا ہے دوستو آپ بھی یہ ویڈیو ضرور دیکھنا کیا لیگرام پہ آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو چلیے کلیر کرتے ہیں دونوں آپشن ٹیم نیوز دوستو آپ کو بتا ہے ہم افیشل بتاتے ہیں تو افیشل کے لیے سب سے پہلے میں نے کرک باز اوپن کیا جہاں پہ مجھے کچھ نہیں ملا اس کے بعد میں نے دوسرا اپ اوپن کیا اس پین کرک انفر یہاں پہ مجھے سب کچھ مل گیا دوستو تو سب سے پہلے پچھ ریپورٹ کی طرف چلتے ہیں پچھ ریپورٹ ڈیکلیر ہو چکی ہے کونسی پیچھ پہ میں آ چو گا دوستو تو یہ دیکھئے دوستو یہ بلیک سوائل کی پیچھ نہیں ہوگی ریڈ سوائل کی پیچھ ہوگی ریڈ کا مطلب ہے کی سپینرز کو موقع بلے گا دوستو سپینڈ زیادہ ہوگی ٹرن زیادہ ہوگا ٹیوزڈے کو تھوڑا سا دھیان رکھنا کی مہین علی آ سکتے ٹوم کرن کی جگہ پہ خیر وہ میں آپ کو بتا دوں گا کی ٹیم نیوز میں کونسا باہر جائے گا کونسا نہیں لیکن ریڈ سوائل ڈیک ہے تو زاہر سی بات ہے کی سپین فرینڈلی وکٹ ہوگی دوستو یہ تو چیز مائن میں میں رکھئے اپنے ٹھیک ہے اب اگر سپین فرینڈلی ہے تو آپ لگا کے چلیے کی انگلینڈ کی طرف سے اپنا ٹوم کرن تو باہر جائیں گے مہین علی واپس آ جائیں گے دوستو واپس کیا ہو پہلا میجی خیلیں مہین علی آ جائیں گے اور اگر وڈ فٹ ہوتے جیسے کا پردرشن بہت بیکار چل رہا جائیں گے چینجز مجھے لگتا ہو جائیں گے تو اگر آپ کو ڈیٹیل دیکھنی ہے تو یہ پڑھ دوستو روئے اور بٹلر اوپن کریں گے بہت تغریف میں جل رہا ہے ان کا اگر بیان سنا ہوگا تو کافی پپولر چل رہا بیان کی اپنا ائی پی ایل میں بولی نہ لگ نا ایک شرم نا بات ہے اور اس کا جواب انہوں نے دیا دوستو ان کا ٹویٹ اگر آپ دیکھو گے آج کل بہت پپولر رہا رہا آپ لوگ دیکھ مہین علی سام کرن آرچ آدل رشید دوستو پھر مارک وڈ میرے اکانی ایف 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 سیلیکشن دوستو اس کے بعد انڈین ڈیم کی بات کی جو جیسا میرے بولا ٹیسٹ اب نے جو فسٹ میچ سے پہلے انہوں نے کہہ دیا تا کہ رویشن میں تو دوستو بتا دیا کہ وہ تو باہر نہیں جائیں گے اتنا تو انہوں نے اپنے پہلے ہی میچ میں بتا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد کوہلی ہیں پھر پنت ہیں سور کمار یادو ہیں سندر ہیں دوستو اس کے بعد شاردل ہیں سور کمار ہو سکتا باہر چلے جائیں لیکن ویڈاوٹ بیٹنگ انہیں باہر کرنا بہت بڑا ڈالت ڈیسیزن ہوگا میں ایسا کیوں بول رہا ہوں دوستو سپن فرینڈلی ویڈکٹ ہے تو اگر کوہلی کا من کیا تو ایک بیٹسمن کو ریسٹ دے کے اکثر کو دوبارہ بولا جا سکتا ہے تو سور کمار کو مجھے میرا پرسنل ہو مجھے باقی یہ آؤٹسائیڈ چانس ہے کہیں پہ نہیں ہوگا میرا خود کا پرسنل بھی ہے کہ شاید اکثر کو مکھا مل سکتا ہے ڈیسیزن اس کے بعد شاہردل بھووی ہیں اور چاہردل ملیے تو جانا ہے تو شاہردل بھی جا سکتے لیکن وہ غلط ہوگا کیوں پھر ایک ہی ان کے بات بچ جائے گا ہر دی ریگولر رم پیس نہیں مان سکتے ان کو ٹھیک ہے اب آپ کہیں کہ سر پرائیم پلیئرز بتائیے ہمیں تو پرائیم پلیئرز بتانے چلتے ہیں اس کے لیے ہمیں دو اپس اپن کرنے پڑیں گے ایک ہمیں ڈریم دوستو مل چکا ہے تو یہ دیکھئے دوستو سب سے پہلے دوستو ڈریم پر دیکھیں کتنے پرتیشت لوگوں نے کن کو لیا ہوا ہے تو یہ دیکھئے دوستو لگنے بھی لگ گیا ہے کہ اگر کوئی باہر جائے گ تو راہل جائیں گے بیر سٹو نے کیا کیا دون اگر آپ لوگ دیکھو گے تو یہ پہ پہ پچاس 29 سوری میں 23 بول گیا مجھ رکھتا ہے 21 رن بنائے تھے انہوں نے تو بڑی ہیں دوستو بندہ دو گرنے کے پاس آرہا یعنی بیٹنگ تو ان کی بکہ آئے باقی ایکسٹر پوائنٹ مل جاتے ہیں وہ سونے پہ سو آگے دوستو دیکھیں جب مل تا بھی آئی ایک آدھی کیج پوائنٹ تو ملی جاتا ہے تو ریشا پانت ایک بڑی ڈسیزن رہے گا بیر سٹو ڈو 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 ڈسیزن کی تو اگر بیٹنگ سیکشن کی بات کی جائے بیٹنگ سیکشن میں دوستو ویرات کوھلی سب سے زیادہ امپورٹنٹ رہیں گے کیوں کیونکہ ان کی جب فارم آتی ہے تو سب لوگ سمجھ رہے دوستو اس کے بعد جیسن روی کنٹینیوز لی بہت تگڑی فارم میں چل رہے بھائی ایشان کشن نے ثابت کر دیا کہ اب تو دھاون باہر رہیں گے جب تک ان کی بیقار فارم نہیں آئے گی اس کے بار ڈیویڈ ملان ہے دوستو یہ بھی ایسا تو نہیں ہے کچھ بھی نہیں کر رہے ایک ڈیویڈ پوائنٹ یہ بھی دے رہے مورگن کا بیٹنگ ملان اور آپ ایر کا بھی نام جوڑ سکتے ہو بیچ میں یہ دیکھئے اب یہاں پہ آپ چار پیئر انڈین ٹیم کے مل گئے ٹھیک ہے اور دو پیئر مل گئے آپ انگلیش ٹیم کے اور باقی کے جو پیئر تھے وہ آپ کو یہاں پی مل تھے یہاں پی انڈیا مل گئے تھا اور دو پی یہاں سے آپ کو مل گئے انگلیش ٹیم کے بیر سٹو اور بیر 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 چکے چھے چھے اور تین نو بیر آپ مل چکے تو سپن ٹریک ہوگا سندر کو بھول مجھ جائیے گا بن سٹوکس بن سٹوکس پتہ نہیں اب کچھ بھی نہیں کر رہے دوستو پانڈیا پانڈیا کا دھان سے میچ دونوں کور کیے جائے اس کے بعد دیکھیں گے ایک بار رکی اجرہ بینہ محنت کے ویڈیو بنانے کا مزہ بلکل بھی نہیں آتا دوستو اگر اچھی ویڈیو بنانے تو محنت تو لگتی اور بیٹنگ لگ بھگ پانچ بے چھٹے نمبر بیٹنگ کرنے آئے تھے اور دوسرے میچ میں بیٹنگ آئی ہی نہیں خیار بیچ پہلے ختم ہو گیا آور پورے کیے تھے یعنی آردک پانڈیا آور تو چار کریں گے تو یہ ایک اگر پہلے بیٹنگ آگئی تو آپ انہیں سی تو پچھلے میچ میں کر گے تھوڑا بہت بن سٹوک 29 29 پانٹ کچھ خاص نہیں ہے تو اب چلتے ہیں آرچ بڑی چوائز دوستو لے لگا سپنر چوہل کو پکا لے لیجئے اگر تھاکور کو میرا مور نہیں ہوتا ٹیم میں رکھنے کا لیکن میں انہیں ٹیم میں رکھتا ہوں کیونکہ انتی موور یہ کرتے اور انتی موور سب کو پتے دوستو جارڈن کے ساتھ بھی آپ کو کچھ ایسا ہی ملے گا انتی موور یہ کر لیتے تو اس کا فائدہ رہتا ہے تو یہ رہے آپ کے آل راؤنڈر اور دوسرا سیکشن میں پرائیم پلیئرز ٹھیک ہے پرائیم پلیئرز میں پہلے بتا چکا ہوں میں اور پندرہ پلیئر ہوگے چار پلیئر آپ کو ایک طریقے سے ایکسٹر ملے دوستو اب یہ چار آپ کو گرینڈ لکھ کے لیے ملتے دوستو تاکہ آپ ایکسٹر ٹیم کے ساتھ کھیل سکیں ٹھیک ہے اب جو لوگ ایوال head to head کھیلتے ان کے لیے ٹیم کیسی بنے گی یہ ایک سب سے بڑا question ہوتا ہے چلیے head to head کی ٹیم دیکھتے دھیان سے دیکھنا دوستو پوری study کے بعد آپ کو ملے گی تو چلیے اگر مزہ آیا نا تو پرانے notes کو edit کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان میں کمی تھی کمی تو خیر کیا ہوگی تو دیکھتے دوستو راہول اور دھون کا نام جوڑا تھا دھون تو باہر ہی کر دیجئے اب یہاں پہ جوڑی نام شرمہ جی کے بیٹے یعنی روحیت شرمہ دوستو دوسرے نمبر میں نام جوڑی آپ عشان کشن کا دوستو ٹھیک ہے تیسرے نمبر پہ آرہا بن سٹوکس نکال دیجئے مارگن کا آپ نام جوڑ سکتے ہیں بیر سٹو یا مارگن ٹھیک ہے چوتھے نمبر پہ کوہلی اکیلے ہی کافی ہیں آپ چاہے تو لے سکتے ہو اگر میں تو سجست نہیں کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد روحی پکا کھیلے گا ملن کے ساتھ آپ جوڑ سکتے ہو کسی کا نام اگر جوڑ سکتے اگر آپ چاہو تو اب یہاں پہ پانڈیا اور پنت اب یہاں پہ اکثر کی جگہ ہے میں پنت لگ دیتا ہوں کیونکہ پنت تو کھیلنے پکا ہی ٹیم میں رکھنے ہی نا ہم نے یہاں پہ نکال دیجئے ان کا نام ٹھیک ہے اب دیکھئے چاہل آ گئے آرچر تو پکا رکھنے کچھ پیئر ایسے میں پہلے ایک بار بتا دوں کن کو پکا رکھنے ٹھیک ہے پنت کو پکا رکھنے ٹیم میں ٹھیک ہے اس کے بعد کو پکا رکھنے روی نہیں لینا دوستو اور کوئی نہیں سندر کا نام بھی آئے گا چاہل کو لینا ہی لینا دوستو آرچر کو لینا ہے اب دیکھیں جلہ کس ٹیم کے کتنے پلیئر آ چکے ہیں انڈین ٹیم کے چھے پلیئر آ چکے ہیں دوستو اب میں نے کسی کے روی کے باد بیر سٹو کے اوپر گرین ٹک ہے دوستو تو ایک بندہ بیر سٹو کو لینا پڑے گا یہ پڑا دوستو ٹھیک ہے اب اس ٹیم کے دو پلیئر آ چکے ہیں دیکھیں جلہ بن سٹوک باول نگ کیا کر رہے آیا اگر سندر ٹیم میں آ جاتا تو بڑی تھا دیکھیں کون ڈاؤن آ چکے لگ بگ پانڈے آئے گا ری یاد کو نہیں بھیجیں گے تو بیٹنگ تو پوری آ چکی ہے چہل آ چکے مجھے لگتا ہے چہل کے ساتھ دوسرا پانڈے آ چکے دیکھیں دو بولر آئے ہیں تو انڈیا ٹیم کا ایک اور بولر آ جائے تو بڑی رہے کون ہو سکتا بولر دیکھ جائے پہلے ڈریم 11 کیسے لے رہا چیک تو کر لیں بھووی کو لے رہا سندر سپینر ہے دوستو اکثر کھلے گا پھر سندر نہیں آئے گا ٹیم میں یہ بات دھیان رکھ نا لیکن اس سے پہلے ملن کو رکھنا پڑے ٹیم دوسرے ٹیم کی بیٹنگ پوری آ سکے روی آگیا ون آگیا آگیا اب اگر آپ چاہیے تو آپ ٹیم میں دوستو مورگن کو لگ سکتے مجھے لگتا ہے مورگن کی بیٹنگ پوری آئے گی مجھے لگ رہا اگر آپ یہاں سے ایک اور baller چاہیے آپ چاہیے راشید لینے اگر میں سجیسٹ کروں گا شارد تھاکور تو یہ دیکھئے دوستو یہ بلکل ہی انڈیان ڈامین ٹیم اور یہ مجھے لگتا کل ہونے بھی والا اگر کوئی چینج آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو پانڈیا کی جگہ آپ لوگ بین سٹوکس کو کھلا سکتے اگر وہ بھی تب جب پہلے بیٹنگ انگلین ٹیم کی آجائے ٹھیک ہے اب یہ میں نے پہلے انڈیان ٹیم کی اکارڈنگ سٹ کی ہے کیوں کیونکہ پھر اوپنرز کو بھی پورا چانس ملتا ہے اور ان کو بھی ملتا ہے اور یہ دونوں فینشر کو بھی چانس مل جاتا بیٹنگ میں دکھانے کا اپنے اور جب انڈیان ٹیم کی بالنگ آتی ہے تو جو شروعات میں بندہ آور کرتا ہے وہ بھی آگیا جو میڈل میں پارٹ ٹائیمر کی بھومی کا نبھات ہے وہ بھی آگیا اور ایک سپینر بھی آگیا اور بھکڑکی پر آگیا بھو بھی نہیں آیا کیونکہ اس سے زیادہ پیر ہم لے بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے اور آپ کہ دوسری ٹیم سیٹنگ کیسے ہوتی سیٹنگ کا مطلب ہے دوستو یہ دیکھئے آرچر ان کا سب سے بڑا پلیئر آگیا ان کا فینشر نہیں آیا دوستو جو لگ بگ مارک کرتے یا جارن کرتے اور بیٹنگ میں ان کی پوری لے دوستو اوپنر جو انفار مالان مان ڈاؤن ٹو ڈاؤن بھی لے لیا کیونکہ بیٹنگ تو ان کی بھی پوری آئے سمجھ گئے نا سیکنڈ بیٹنگ ہے اس لئے لیا ان کو کیپٹن اور وائس کیپٹن دوستو جن لوگوں کو پتا ہے روحید شرمہ انڈیا ڈیم کی سیکنڈ بیٹنگ ہو تو کیسے ٹیم بنے گی سیکنڈ بیٹنگ میں ایک بندہ کم کر دینا کوہلی روحید اور عشان تو رکھنا ہی رکھنا یہ تب بن رہے جب انڈیا ڈیم جیتے گی چاہل آ گیا اب یہ ایک اور بندہ تھا شاردل کہا پہ شاردل نہیں دکھرا دوستو مجھے یہ پڑا ٹھیک ہے اب یہاں سے سندھر رکھ لینا انڈیا ٹیم کا ایک سپنر میں رکھ لیا کیوں کی اس کمپیر ٹو پانڈیا شاردل بڑیا بالنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور انڈیا ٹیم کے اتنے بکر تو گرنے نہیں والے دوستو ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ کو رکھ نہ ہے ٹیم میں کہاں پہ مورگن مورگن کو رکھ دوستو ٹھیک ہے اور بن سٹوکس کو رکھ سکتے ہو روی کو بھی رکھ سکتے ہو اور یہاں پہ آپ کو آرچر کو رکھ نی ہے جب انڈیا کی سیکنڈ بال ہی آئے گی اور کپٹن کس کو بنانا ہے آپ کو کپٹن بنانا ہے روحی شرما کو دوستو وی سی وی سی آپ لوگ دوستو پھر سے وی راٹ کو ہولی کی طرف ہی جا سکتے کوئی دکھت والی بات نہیں یہ پوری کی پوری انڈیا ڈامین ٹیم باقی آپ کو دوستو ٹاس کے ٹائم پہ ملے گی یہ سیم چیز آپ بیٹ وال 11 کے ساتھ بھی کر سکتے سیم دونوں چیز آپ یہاں پہ بنا سکتے کوئی رکھت والی بات نہیں دھانی بات دوستو